اسلام علیکم فرنڈ ڈی جوائز چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ یوکے امنیسٹی کے حوالے سے کافی زیادہ جو کہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر امیگرینٹ سے متعلق جیسا کہ کافی بھائیوں کی جانب سے اس حوالے سے کمنٹس بھی آتے ہیں اور کافی زیادہ جیسا کہ اپ ڈیٹس بھی امنیسٹی سے متعلق آتی رہتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہر ویڈیوز میں شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن کافی بھائیوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ نیوز جو کہ فیک چل رہی ہے یہ نیوز ایسی ہے ویسی ہے لیکن فرنڈ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نیوز آتی ہے ہم وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر جو زب سے زیادہ جو شعور مچا ہوا ہے امنیسٹی سے متعلق وہ صرف اور صرف انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہی امیگرینٹس کے لیے بہتری کے انتظامات کر رہی ہے تو انہی سے متعلق جو نیوز آتی ہے وہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ایک اور بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے حوالے سے اہم پیش رفت نکل کر سامنے آ رہی ہے تو فرنڈ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس ٹائم پر ایک ساتھ کٹ جوڑ ان کا ڈال گیا ہے یعنی کہ اب یہ ایک ساتھ مل گئی ہیں اور مل کر کام کرنے پر یہ اتفاق رائے دکھا رہی ہیں یعنی کہ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں امنیسٹی کو اوپن کرنے کے لیے امیگرینٹس کے حقوق کو جو کہ دینے کے حوالے سے بنیادی حقوق گورمنٹ کے آگے ڈٹ چکی ہیں ان کی جانب سے آلریڈی گورمنٹس کو لیٹرز اگرہ بھی جاری کیے گے پٹیشنوں کے حوالے سے بھی کہا گیا لیکن اب ہائی کورٹ میں جانے کے حوالے سے ان کی جانب سے پیش رفت نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور ہائی کورٹ کا جب کوئی فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے بعد اسی فیصلے کو سارا آنکھوں پر رکھا جائے گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو فیصلہ ہائی کورٹ کا آئے گا اگر امنیسٹی سے متعلق یہ جب یہ کیس کر کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ امیگرینٹس کے حق میں ہی آئے گا اگر یہ فیصلہ اس میں ٹائم وغیرہ تھوڑا لگ سکتا ہے لیکن اگر یہ فیصلہ جیت جاتی ہیں اور امنیسٹی کے امنیسٹی امیگرینٹس کے حق میں آ جاتی ہے تو پھر لازمی طور پر اس گورمنٹ کو امنیسٹی سکیم کو اوپن کرنا ہی پڑے گا جو کہ کافی زیادہ گود نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے خاص طور پر امیگرینٹ سے متعلق تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورنٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورنٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ